آج ہم بات کریں گے کل ہم نے ایک سیشن کیا تھا تو کریئٹ ایکسپرٹیز اپنے آپ اپنے اندر میں ایکسپرٹی پیدا کریں بہت سے کام کرنے کے بجائے ایک کام ایسا کریں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوں تو اس کے لئے ہم نے شخصیت کل جو ہے چوز کی تھی وہ شمیم قریشی صاحب ہے شمیم قریشی صاحب کہتے ہیں برسگیر تاریخ ہند اور انڈو پاپ کی بہت اہم شخصیت رہے ہیں دور حاضر کی شخصیت رہے ہیں تو کل دو تین ہم نے ذکر کیے تھے آج کریں گے تو اپنی آٹو بائیگرافی ہے ان کی اور ایک انٹروی ہے اس سے ہم نے کوٹیشن لی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ میر بشیر میر بشیر دنیا کے بہت بڑے دس شناستے پامیس تھے تو ان سے انہوں نے تربیت لی تھی اس کے بعد پھر مختلف کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور درسگاؤں میں یہ علم سیکھتے رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلی کہتے ہیں میری زندگی کی پہلی جو پامیسٹری میں ایکسپیڈنس تھا وہ یہ تھا کہ ایک سولہ سالہ لڑکا تھا اور وہ سب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا اور میں نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ یہ آگے چل کر اپنی جنس بدل لے گا اور وقت نے ثابت کر لیا کہ یہ لڑکا آگے چل کر لڑکی بن گیا تھا تو کہتے ہیں پامیسٹری کی دنیا میں ایک تحل کا مشادی آتا شمیم قریشی صاحب نے تو اس کے بعد فٹ پریکٹیکل لائف ہے ان کی تو آگے چلتے ہیں تو وہ مختلف اپنے ایکسپیریمنٹس بتاتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے تلخ تجربات اور تلخ جملے کہیں ہیں کہ کسی کو کچھ بھی برا لگے مگر میں نے حقیقت سے کام لیا تھا اور اس کے سوا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا محمودہ شام علی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا محمودہ شاہ اسے کہتے تھے بڑی ایلیٹ کلاس ان کے پاس آتی تھی تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے گھر بیٹھا ہاتا تو اندرہ گاندی بیٹھی ہوئی تھی تو اندرہ گاندی سے باتیں کرتے ہوئے تو بات چل نگلی تو انہوں نے ڈائنی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا اپنا ہاتھ دکھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی لائف لائنس ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں اور کرائسز ہی کرائسز ہے تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ کی لائف میں بہت کرائسز ہیں اور اس کے بعد ایک لائف لائن بلکل ہی کاٹ رہی تھی تو میں نے جھٹکے سے کہہ دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اس پر کہتے ہیں کہ اندرہ گاندی بہت مجھ پہ ناراض ہو گئی اور مجھ سے کافی عرصے تک یہ محمودہ شاہ سے شکایتیں کرتے رہی کہ کس آدمی سے تم نے ملا دیا پھر کہتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا قتل ہوا تو انہوں نے محمودہ شاہ کو پیغام بھیجوایا تھا کہ تم شمیم قریشی کو کہو کہ کچھ ہاتھوں کی پرنٹس اور میرے ہاتھوں کی پرنٹس کر کے مجھے بھیجے تو شمیم قریشی کہتے ہیں میں نے ٹائپ کر کے ان کے ہاتھ کا پورا کھاکا اور لائف بھیج دی تھی پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا تھا اندرہ گاندی کو اور خفیہ اداروں نے جب چھان بین کی تو وہاں میرے بھی پیپر ملے تھے پھر میرے خلاب بھی انکوائر ہوئی تھی بہرحال کچھ ثابت نہیں ہو سکا اس کے بعد کہتے ہیں کہ راجعو گاندی ایشن گینز سے تو ایٹی ون میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایشن گینز سے اپنے فیملی کے ساتھ سے باہر نکل رہے تھے تو مجھ سے ملاقات ہوئی تو محمودہ شاہ کے حوالے سے ہماری اکثر ملاقات بھی تھی اور جان پہچان بھی تھی تو جیسے باتیں ہوئی تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ اور رش بڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھ لیں تو ان کے ہاتھ میں کارڈلیس فون تھا تو انہوں نے اپنے پی اے کو کارڈلیس فون دے دیا تو جیسے ہی میں نے ہاتھ دیکھا تو میں نے ساری لائف لکیریں ان کے اندر دیکھی تو میں نے کہا کہ آپ وزیراعظم بنیں گے تین سال کے لیے وہ مدد کم ہوگی اس کے بعد آپ کا کوئی چانس نہیں اور اس کے بعد آپ کو مارا جائے گا تو کہکہ لگایا انہوں نے ہس پڑے میں نے کہا آپ کی لائف بھی اپنی والدہ کی طرح ہے تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ لگا کہ کہا کہ جی ماتا جی ان کی عمر اللہ دراز کرے بھگوان دراز کرے تو کہتے ہیں اس کے برابر میں ایک صافی بیٹھا ہوا تھا اس نے کھڑا ہوا تھا تو اس نے وہ باتیں سن لی اور دوسرے دن اخوارات میں چھاپ لی تو پورے انڈیا میں ایک شور مچ گیا اور اب کہتے ہیں ایٹین نائن میں نائنٹین ایٹین نائن میں جب ان کا مددہ پورا ہو گیا دوسری میٹرم الیکشن کے لیے لڑ رہے تھے تو لوگ صبح میں جب انہوں نے ووٹنگ کی تو ایک ان کے ہی اپنی پارٹی کے بندے نے کہا کہا کہ راجیب صاحب آپ ہمیں کیوں مروا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کی عمر بہت تھوڑی ہے تو اس پہ کہتے ہیں پوری اسیمبلی لوگ صبح میں شور مچ گیا اور اس شخص کو کہا گیا تمہیں کس طرح پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جس پامس نے اسے کہا تھا وہ اخوار میں نے بھی پڑی ہے کہتے ہیں لوگ صبح میں پھر میرا بانگی درہ نام لیا گا اور کہا کہ یہ شخص کہا ہے انہوں نے کہا آج کل یہ پاکستان میں ہے پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد راجہ و گاندی کو قتل کیا گیا اور اس میں پھر میرا نام بھی آیا تھا اور تین ماہ انکواری کے میرے اوپر جس طرح گرہ گزرے وہ مجھے ہی پتا ہے کہتے ہیں کہ جنگ اخوار کے اندر شہزادہ نام کا ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا ان کی والدہ ایرانی تھی اور بڑی شفیق تھی تو پامسٹری کی ایکسپورٹ تھی تو میں اکثر ان سے ملتا تھا کتابیں بھی اکثر مجھ سے دیتی تھی تو میں نے بہت کچھ سیکھا کہتے ہیں بنارس یونیورسٹری میں تیرہ سال تیرہ سال میں نے اس اچارے کے پاس سیکھا ایک بڑی بات کہتے ہیں کہتے ہیں دس ہزار ہاتھوں کی ایک انہوں نے نسکہ بنایا تھا ہاتھوں کا اور اس سے مجھے تیرہ سال تک سبق بیتر ہے پھر میرے لئے کوئی بھی ہاتھ انجانہ نہیں تھا کہتے ہیں جنگ اخوار میں اسی شہزادہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ رئیس امروہوی سے ملاقات ہو گئی تو ان کا جب میں نے ہاتھ دیکھا تو میں نے کہا رئیس صاحب آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو بہت ہسے کہا میں نہ سیاستدان ہوں نہ کوئی امیر زیادہ بس نام کا رئیس ہوں اور اس کے بعد وقت نے ثابت کیا مگر کہتے ہیں ان سے میری ملاقات اے رہی ایک مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ آپ تمہیں ایک دو سے ملواتا ہوں جب ہم ان کے پاس گئے تو تازہ وہ ریٹائر ہوئے تھے بڑے وجہ شخصیت کے تھے اور پتھان تھے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو پامیسٹری پہ بات چلنے کے لیے تو ان کے پاس بھی بہت کتابیں تھیں تو تین چار ایسی تھی جو میری نظر سے نہیں گزری کہتے ہیں جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا میں نے کہا دس سے بارہ سال کے بعد آپ وائس را بنیں گے تو بہت بڑا کہکہ لگایا کہا ساٹھ سال کی اس وقت عمر ہے آپ دس بارہ سال کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں تو بی بی بھی گھر سے دھکے دے کر کہتی ہے نکل جاؤ اور تم مجھے سربرانے مملکت بنانا چاہ رہے ہو میں نے کہا وقت کو تو وقت ثابت کر سکتا ہے پھر کہتے ہیں میں انڈیا چلا گیا تھا دس بارہ سال کے بعد جب آیا تو مجھے پتا چلا وہ غلام عصا خان تھے اور صدر کی کرسی پہ تھے ایک شخص نے مجھے پیغام پہنچایا کہ تمہیں بلاتے ہیں اور اکثر یاد کرتے ہیں جب میں ملا ان سے تو انہوں نے سامنے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اکثر میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں اور ہستا رہتا ہوں اور تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو کہ 82 years کی عمر میں 72 years کی عمر میں کوئی سربرانے مملکت بنا ہو اور تمہاری پیشن کوئی ثابت ہوئی ہو تو آپ کہنے کا مقصد ایک شخص شادی کی اسے محمودہ شاہ کی گود میں دے دیا ایک شخص جو محروم ہو ایک شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو ایک شخص جس کے پاس دولت نہ ہو ایک شخص جس کے پاس سورس نہ ہو اس نے اپنی پہچان بنائی ایک ایکسپرٹیز لی تو ہمارے پاس بہت سے شعبے ایسے ہوتے ہیں کسی بھی ایک شعبے میں جائیں اور اس میں ایکسپرٹی پیدا کریں اور آپ ایلیٹ کلاس بنیں اور مشہور شخص بنیں آپ کا بہت بہت